اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے سیکھتے ہیں اپنے اہد کے جید علماء سے شان نزول سے لے کر لمحے موجود تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں کیا مخاطبت کر رہی ہیں ہم سے تقاظ یہ کیا کیا ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں دیکھنا چاہتے ہیں گفتگو ہوتی ہے روزانہ خواتین حضرات کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی ہم لیتے ہیں منتخب آیات پر گفتگو کرواتے ہیں محترم اور معزز علماء سے آج کی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کفار مکہ قریش مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہم جیسے ہی ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے ویٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں رسول کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ سوالات اٹھاتے رہتے تھے یعنی یہ بشر کیسے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ رسول کیونکہ نمونہ ہوتا ہے پوری انسانیت کے لیے اس خطے کے لیے خاص طور پر کہ جہاں رسول مبوس کیے جاتے ہیں انہی کے زبان میں بات کرتا ہے رسول یہ پوری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اس پر سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت انبیاء کو مبوس کرتے ہوئے کیا رہیں آدم سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پورتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم اور اسماعیل دونوں بشر تھے اور یہ جو تمہارے ساتھ اہل کتاب ہیں ان میں بھی علماء ہیں ان سے پوچھو تو یہ اپنی کتابوں کو انہوں نے اگر پڑھا ہے تو یہ جان لیں گے کہ ہاں جتنے انبیاء آئے وہ بشر یہ تھے خواتین و حضرات ایک سوال یہ رکھیں گے کہ یہ فصلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلومون یہ گواہی اہل کتاب سے کیوں لی جا رہی ہے اور ان اہل کتاب کے گواہی کو اتنا اعتبار کیوں دیا جا رہا ہے خواتین و حضرات پھر جیسے کہ ہم نے انٹرو میں ہمیشہ عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ آیت کو جھوڑیں گے حالات حاضرہ سے لمحے موجود سے کہ یہ فصلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلومون یہ جو اہل الزکر ہیں ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے آج کے اہل الزکر کون ہیں یہ آیت ہم سے کیا تقاضہ کرتی ہے تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب خواتین و حضرات مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا آج کے جو حالات و واقعات ہیں مسائل ہیں ان پر گہری نگا اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انبیاء اور آیت نمبر سات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك اللہ رجالا نوحی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو صدق اللہ العظیم خواتین وزرات محترم قبلہ مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کے خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قریش مکہ نے معایدہ حدیبیہ کی خلاف برزی کس سنہ ہجری میں کی تھی درست جواب آٹھ سنہ ہجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے بیعت رزوان کے موقع پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو بیعت کے لیے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-34527-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے بہت اہم آیت اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اب یہاں پر رجال کا بھی لفظ آیا ہے یہ سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اس میں انسانوں کا لفظ آیا ہے تو یہاں پر کیا ہم مردوں کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے وہ مرد ہی تھے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسولیه الكریم اما بعد حضرت صاحب یہ آیت اصلا مشرقین مکہ جو اس دور میں جو لوگ تھے انبیاء کرام کی جب بیست ہوتی تھی تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ اور بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ نبی ہم میں کیسے بن کر آگئے تو ہماری طرح کے انسان ہیں جا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وَأُمُّهُ الصِّدِّقَةٌ كَانَا يَا أَكُلَانِ تُعَامُ جا وہ اس کے جواب میں تھا کہ ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں تو یہ انسانوں کے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بجائے ان کو کسی ایسی مخلوق میں سے پیدا کیا ہے ان کی بھی تردید اللہ نے فرمایا اور صاحب فرمایا کَانَا يَا أَكُلَانِ تُعَامُ وہ تو انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے تو اس حیثیت میں وہ انسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ لوگ اعتراض کر کے کہتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں یہ تو کھانا پینے بھی کرتے ہیں یعنی کھانے پینے سے مراد ہی ہوتی تھی کہ اپنے انسانی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اپنے زندگی کے بقا کے لیے یہ کھانے کے محتاج ہیں یعنی انسانی ضرورتوں کے محتاج ہیں تو پھر یہ کیسے نبی ہوئے وَيَمْشِفِ الْأَسْوَاقُ اور یہ بزاروں میں بھی جاتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اسرار پر کہتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے یعنی بالفرض اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کسی کو دنیا میں بھیجتا تو اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ انسان اور مرد بنا کے بھیجتا یعنی وہ کسی روپ میں آتے انچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے تو آپ کی جب مختلف صورتیں تھیں ایک صورت یہ تھی کہ آپ انسانی شکل میں بھی آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس سارے اشکالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ تصور ہے کہ اگر یہ نبی ہیں اور برگزیدہ ہستی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہماری ہدایت کا سامان کرنے آئے ہیں تو ان کو کوئی غیر معمولی مخلوق ہونا چاہیے ہم میں سے نہ ہوں اس وقت چونکہ ظاہر ہے سامنے ملائکہ کا تصور تھا تو ملائکہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات ہے کہ تمہاری یہ بات کئی وجوہات سے غلط ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے جب تمہیں بھیجا جا رہا ہے تمہارے لیے ایک ہدایت کا کسی کو نمونہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو اگر وہ تم میں سے نہ ہو تو ایک فطری بات ہے کہ انسان پھر اس بات کی طرف چلا جاتا کہ بھئی یہ تو اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے یہ تو یہ سب کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام جتنے انبیاء کے واقعات آتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں مثال کے طور پر ان کے بھائی یعنی قوم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو مبروز فرماتے ہیں جو کہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہوتے یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے بہت برگزیدہ ہستی ہوتے ہیں ان کی خصوصیات میں بہت فرق ہوتا ہے ان کی کیفیات میں ان کے اللہ سے تعلق میں لیکن ان کا انسان ہونا وہ برقرار رہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بات میں سارا فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جا کر اہل کتاب سے سمجھدار لوگوں سے علم رکھنے والوں سے جا کے پوچھو اللہ کی سنت دنیا جب سے پیدا کی آج تک کیا رہی ہے اللہ کی سنت تو یہی رہی ہے کہ عمار صلی اللہ من قبل کا اللہ رجال ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی بھیجا وہ رجال جیسا آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ انسان ملائکہ کے مقابلے میں جب یہ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے نہیں تھے وہ انسان تھے اور لفظ رجال کا اور ایک اور جگہ جیسے میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو جالنا ہوں ملک اللہ جالنا ہوں رجلن تو اس کے روشنی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد انسانوں میں صرف مرد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا کام ہے اور نبوت کا جو منصب ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو سرفراز فرمایا اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو اور بہت ساری وجوہات اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے مشکلات جہلنی پڑتی ہیں اور اس رسالت کو کی بنیادی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے جس قسم کے نبی کے پر بوجھ ہوتے ہیں مشقت ہوتی ہے وہ مرد ہی برداشت کر سکتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنی فطرتاً ایسا پیدا کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برگزیدہ ہستی نہیں ہو حضرت مریم علیہ السلام برگزیدہ ہستی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور بڑے یعنی کہ جس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ میں سے ہیں ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس رزق ہے ٹھیک ہے لیکن انہیں ہم رسول یا نبی کے منصب پر فائز نہیں کل سکتے ہیں کہنے کا مفصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خواتین کو بھی بڑے بڑے مناصب دیئے وہ بڑے اپنے اولیاء اللہ میں شمار کرایا آپ نے بڑے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان میں لیکن منصب نبوت اللہ تعالیٰ نے نہ تو ملائکہ کو دیا ہے نہ انسانوں میں کسی خاتون کو دیا یا نہ ملائکہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق پیدا ہے جنات نہ جنات کو دیا ہے یعنی انسانوں میں جو انبیاء بھیجے گئے ہیں وہ صرف اور صرف انسانوں میں سے ہی تھے اور جس قوم میں بھیجے گئے ہیں عمومی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی روش یہ رہی اللہ کی سنت یہ رہی تو اس قوم میں سے ایک فرد کو اٹھاتے تھے تاکہ کل کل ہم وہ قوم والے ان کے پر یہ اتراز نہ کر دیں کہ آپ یا تو ہم سے کمتر قوم کے ہیں یا برتر قوم کے ہیں یا آپ ہمارے طور طریق کو نہیں جانتے یا ہم آپ سے واقف نہیں ہیں ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو دعوت دینے سے پہلے قریش کو کہا تھا اگر میں ایک گروہ قریش اگر میں کہوں اس پاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم تصدیق کرو گے تو انہوں نے کہا ہم بالکل کریں گے ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے بعض دفعہ جب ان سے گفتگو کیے تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے صاحب نے میری زندگی ہے تو وہ یہ جانتے تھے تو نبی قوم میں سے جو اللہ تعالیٰ معبوس فرماتے ہیں اس کی پیچھے جو بہت سارے عوامل ہیں جس پر حضرات مفسرین نے بہت طویل گفتگو کی ہے ان میں ایک بہت بڑا نفسیاتی پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے ایک فرد ہوتے ہیں قوم کی ہر کیفیت کو ہر جہت کو ان کے طور و طریق کو ان کے مزاج کو مزاج شناسی ان کے اندر ہوتی ہے قوم ان کو جانتی ہے وہ قوم کو جانتے ہیں قوم کے سامنے ان کا کردار ہوتا ہے اور جب وہ دین لاکھ پیش کرتے ہیں تو قوم کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں رہتی نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فرشتے ہیں چنانچہ ہم آپ کی طرح نیک نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں ہم بھی تمہارے طرح انسان ہیں ہم بھی کھاتے ہیں ہماری بھی ضرورتیں ہیں ہمیں بھی نیند آتی ہیں ہمیں بھی بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں بھی بڑاپا آتا ہے ہمیں بھی کمزوری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم اللہ کے پیغام کو لات کر تم تک موچا سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھا سکتے ہیں اب تمہارے پاس انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں رہتی سوائے اس کے کہ ہماری آبا و اجداد کی رویش ہے یہ ہے وہ ہے وہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم دلیل پیش کرتے ہو کہ اگر نبی ہے تو یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں یعنی ان کے ساتھ انسانی ضرورتیں کیوں لگی ہیں تو ذرا ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس نبی آتے رہے ہیں اور تم بھی جانتے ہیں ان کے انبیاء آتے رہے ہیں ان سے جا کے ذرا پوچھو کہ ان کے آنکھ کوئی فرشتہ آیا نبی بن کر وہ تمہیں تاریخ اٹھا کے بتا دیں گے کہ نہیں ہم میں کوئی فرشتہ نہیں آیا ہم میں انبیاء ہماری قوموں سے مبوس ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری قوموں میں سے لوگوں کو منتخب کر کے ہمارے لئے پیمبر بناتا ہے ہمارے لئے رہنما بناتا ہے ہمارے لئے حادی بناتا ہے تو یہ ایک ان کا ایک بہت بڑا جو کہ در حقیقت کوئی دلیل مضبوط نہیں تھی ایک نفسیاتی طور پر لوگوں کو مروب کرنے کے لئے اپنے قوم کے لوگوں کو اس طرح کے حربے جو استعمال کی جاتی تھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہہ دیتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم تر دکھانے کے لئے کہتے تھے کہ یہ تو کھاتے پیتے ہیں ان کی ضرورتیں لگیں انسانی قضائے حاجت کرتے ہیں یہ کیسے اتنے بلند اور ایسے ہو سکتے ہیں کہ آ کر ہم کو یہ اچھی بات سکھائیں یا ہم کو اللہ کا پیغام کی طرف ہمیں بلائیں تو پھر اللہ تعالی نے ان ساری باتوں کے جو جوابات دی ہیں کہ وہ یہ شاعر بھی نہیں ہے نہ نوزباللہ کوئی مجنون ہے نہ یہ آپ سے کوئی مالی مفاد کے تحت آتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان میں سے ایک جواب یہ بھی اطاف فرمایا قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح حضرت اور دوسرے ابیاء کے بارے میں بھی انہوں نے بات رکھی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں یہ تمہارے ہی قوموں میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یوہا الیہا یوہا الیہا بشَرُمْ مِثْلُكُمْ یعنی مراد یہاں پر بشر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ برابر ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے نبوت ہے یعنی کہ جو انبیاء ہیں ان کو انسانوں میں صحیح نکالا ہے لیکن وہ اپنے منصب اور مرتبہ کے اعتبار سے ان پر چونکہ ہدایت اترتی ہے تو ان کو قرآن کریم نے نور سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن کریم نے ان کو ذکر سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن کریم نے ہدایت سے بھی تعبیر کیا ہے اور اس کائنات میں حقیقت یہ جیسے ہم اس پروگرام میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی معرفت بھی نبی کے ذریعے ہوتی ہے یعنی اللہ کا ایک ہونا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہے اس لئے نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ کبیر منزلت والی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی رفیو درجات جسے ہم کہتے ہوتی ہے چنانچہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پر یہ اعلان فرمایا ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے آگے آکے ایسے مت کھڑے ہو اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو تم ایسے مخاطب نہ کرو ان کے ساتھ مخاطبت نہ کرو کہ جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو اور یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے آمال جہاں وہ جو حفت کر لیے جائیں اور ایک جگہ تو اور ارشاد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے کوئی بات کر نہیں ہے اتنا بڑا منصب اور مرتبہ ہے کہ پہلے ان کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دو اللہ حکم پھر منسوخ ہو گیا اور تخفیف آگئی لیکن قدر و منزلت میں اپنے مرتبے میں اپنے رسالت کی وجہ سے وہ کائنات کے اندر نہایت برگزیدہ ہستی ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ انسانوں میں سے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اس بات کی نفی فرما رہے ہیں صرف کہ تم ان کو ملائکہ تصور کرنا کہ یہ ملائکہ میں سے کیوں نہیں آئے یا اللہ کی کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہوئی یا جس طریقے سے بعض مذاہب والوں نے یہ تصور کر لیا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹا ہوتے ہیں اوزباللہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ایسا کچھ نہیں ہے تم میں سے ہیں تمہاری قوم میں سے ہیں تم ان کو جانتے ہو تمہارے یہیں پیدا ہوئے یہیں پلے بڑے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگائیں سب کچھ لیکن نبی بنانے کے بعد ان کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا مصطفین کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو منتخب ہیں مصطفیٰ ہیں لہٰذا یہ جو لے کر آ رہے ہیں ان کی ہدایت مانو اور ان کے مقابلے میں جو تم یہ دلائل لاکہ پیش کرتے ہو یہ بالکل بودے دلائل ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے اور اس کے لئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دیو جگہ اور بھی ارشاد اس کا فرمایا ہے کہ چونکہ جو مشرقین مکہ تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو یہود و نصارہ رہتے ہیں یہ انبیاء والی قوم ہے یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے پاس کتاب بھی ہے اور یہ جس طرح سے ہر دور میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ آباد ہیں وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ آسمانی مذہب ہے یا غیر آسمانی تو یہ اتنا تو یہ جانتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ ہے تو ذرا ان سے جا کے بھی پوچھ لو یہ جو تمہیں بتائیں گے تو تمہیں بتا دیں گے کہ انبیاء اللہ نے انسانوں میں پیدا کی ہیں اور وہ مرد ہوئے ہیں لہذا تم یہ جو بودی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مقابلے میں جو تم اور بہت ساری بودی دلیلیں گڑھتے ہو ان میں سے یہ ایک بودی دلیل ہے یہاں مت پیش کرو یہ ایک طریقے سے در حقیقت اس بات کا اعلان تھا اعلان ہے دلیل دی جا رہی ہے استدلال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم عقل سے کام لو اور دین قبول کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی اب یہاں کچھ سوالات جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ رسول جو بھی مبوس ہوتے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں تو ان کے بھائی ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کئی مثالیں یہاں قرآن کریم کی آپ نے یہ عطا فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فقد لبستو فیکم عمرم من قبل افلتا قلون جو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے تم ہی میں عمر گزاری تم نے مجھے کیسا پایا افلتا قلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے تدبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے دین تدبر پہ بھی اکساتا ہے کہ فکر کرو غور کرو ہر رسول ہر نبی اپنے زمانے میں بہترین نمونہ ہوتا ہے وہ قوم سمود ہو وہ قوم صالح ہو آپ نے قوم شعب کی باعت کی وہ موسیٰ عیسیٰ وغیرہ تمام اوپر تک چلتے چلے جائیں ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لَقَتْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا آپ آپ تمام انسانیت کے لیے نمونے عمل ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لیکل قومن حاد لیکل قومن رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے صرف اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں انی رسول اللہ علیکم جمعہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا مقام وہ تمام انسانیت کے لیے کیسے نمونے عمل بنتا ہے دیکھیں انیق صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے انبیاء جو آ کر ہدایت دیتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ عمل پیش کرتے ہیں وہ دو چیزوں کے بارے میں بنیادی طور پر رہنمائی انسان کو فرام کرتا ہے ایک تو یہ کہ بندے کا خدا سے تعلق کس طریقے سے کن آمال کے ذریعے کیا اسلوب کے تحت ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تک تعلق کرنے کے لیے یہ سمجھا کہ ہم اگر دنیا سے تعلق ترک کر دیں تو اللہ تک پہنچ جائیں گے ہم جنگلوں میں جا کر رہ جائیں تو اللہ تک پہنچ جائیں گے ہم اگر کوئی مافوق الفطرت صلائیت حاصل کر لیں تو خدا تک پہنچ جائیں گے ہم چاہے ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی کو مشیبتوں میں مشکلات میں بسر کر آئیں ریاضتیں کریں تو اللہ تک بندہ کیسے پہنچے خدا کی معرفت کیا حاصل ہو خدا کون ہے خدا کیسا ہے خدا کی طاقت کیسی ہے خدا کا اختیار کیا ہے کیا خدا کے اولاد ہے یا نہیں ہے یہ ساری معرفت انسان کو سب سے بنیادی جو معرفت اللہ کی اور خدا سے بندوں کی پیدا کرتے ہیں وہ نبی کا پہلا کام جاتا ہے وہ معرفت پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو خدا تمہارا ایسا ہے خدا ایسا ہے خدا وحد اولا شریک ہے خدا نے کسی کسی نے اس کو جنا نہیں نا وہ اس نے کسی کو جنا ہے وہ شروع سے ہے وہ آخر تک رہے گا اس کی یہ صفات ہیں تو بندے کو خدا کی معرفت اس طرح حاصل ہوتی کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کون ہے ہمارا خالق کون ہے اور ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں کیا ہم صرف اور صرف ایک بگ بینک کے ذریعے آگئے ہیں یا کوئی اتفاقیات کا کوئی مجموعہ ہوا تو ہم دنیا میں آگئے یا ہمارا کوئی خدا بھی ہے اور اگر وہ خدا ہے تو نعوذ باللہ کیا وہ معطل ہو چکا ہے یا کوئی فعال ہے اور وہ حیون ہے وہ قیوم ہے یہ ساری صفات پہلا کام تو نبی انسان کو یہ سکھاتے ہیں اور اسی کی اسی کی زیل میں ایک اور کام جو سکھاتے ہیں نبی کہ پھر اس خدا کے حکم پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہو یعنی عبادت کا خاص طور پر چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت کرنے کے لیے کچھ لوگ جہاں وہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے تو کوئی زمین میں اپنا آپ کو لٹا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے نبی آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں عبادت آپ نے یہ یہ کرنی ہے اور اس اس طرح سے کرنی ہے چنانچہ عبادت کے بارے میں علماء کس پر اتفاق ہے کہ عبادت وہ چیز ہے جو نبی آپ کو بتا دیں کہ عبادت ہے اس کے لئے عملابت استعمال کرتے ہیں اسطلاحی طور پر کہ توقیفی معاملہ ہے جس چیز کے بارے میں نبی نہ بتائیں کہ وہ عبادت ہے وہ عبادت نہیں ہوتی چنانچہ نماز روزہ ہے حج ہے زکاة ہے نیکی کے کام ہے یہ سب نبی آ کر انسان کو تعلیم کرتے ہیں کہ خدا کو اگر خوش کرنا ہے اس کی معرفت کے بعد اگر اس سے تعلق کا اظہار کرنا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اس کے آگے سرے سرے تسلیم خم کرنا ہے اس کے آگے سربا سجود ہونا ہے تو اس کے یہ یہ طریقے ہیں یہ کام ایک نبی آ کر یعنی عبدیت اور معرفت خدا یہ کام ایک نبی کا ہوتا ہے اور دوسرا کام کہ نبی آ کر یہ سکھاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی کس طریقے سے انسانوں میں رہ کر بسر کرے یعنی معاملات کیسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمائے گئے اس سے مراد یہ چیزیں ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت پر نظر ڈالیں تو بندگی ایمان عبدیت آپس کی معاشرت یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں چنانچہ ام الممن حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیت کیا تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اے سائل تم نے کیا قرآن کریم نہیں پڑھ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جہاں وہ قرآن یعنی جو اللہ تعالی نے قرآن کریم اتارا ہے جیسا وہ بندوں سے بندگی چاہتا ہے جیسا وہ بندوں سے معاشرت چاہتا ہے جیسے وہ بندوں سے سیاست اجتماعی معاملات چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں جب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم چاہتے ہو کہ تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تم حاصل کر سکو تو اس کے لیے نمونہ عمل یہ زندگی ہے تمہیں ٹام اکٹوئیر نہیں مانی پڑھیں گی تمہیں تلاش کے لیے یہاں سے ہمانی جانا پڑے گا آپ دیکھیں انیق صاحب ہم دنیا کے اندر اگر کوئی دنیا کی ضرورت ہو تو جیسے آج کل انسان اپنی ڈسکوری کرنے کے لیے زمین سے باہر جا رہا ہے مختلف سیار چھوکے جا رہا ہے نظام جو نظام ہے ہمارا ہے جیسے گلیکسی میں بہت ساری جگہوں پر انسان ڈسکوری کر رہا ہے اور انسان بعض دفعہ ایک ڈسکوری کرتا ہے پچاس سال بعد پتا چلتا ہے کہ جو آپ نے پہلے نتیجے تک پہنچے تھے وہ صحیح نہیں تھا اب ہمیں اور آگے جانا ہے اللہ تعالی نے انسان کو ایسا اپنی معرفت کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارنے والا نہیں چھوڑا اس کو قرآن کریم میں جیسے بات کو تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدینہ نجدین ہم نے اس کو دونوں رستے دکھا دیئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا رستہ دکھا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انسان کو جو اللہ نے تخلیق جس غرص کے لیے کیا ہے اس کے لیے خدا کی معرفت طور و طریق اور نظام زندگی کو کیسے اصولوں کے مطابق گزارنا ہے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے توحید سے مطالف کروایا اللہ کا تعرف کروایا اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کی معرفت بھی انبیاء ہی کراتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے مسیح علیہ السلام تک جو انبیاء آتے رہے میرا سوال اصل میں ذرا سے یہ تھا کہ وہ تو اپنے ہی علاقے کے لیے اپنے ہی لوگوں کے لیے مسیح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول لیکن بنی اسرائیل کے لیے آئے بنی اسرائیل کے لیے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ ہے الیکم جمیعہ ختم نبوت بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب کوئی نمونے عمل نہیں ہوگا سوائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ انیخ صاحب جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتیازی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرما دیا دو تین اعلانات فرمائے جن میں سے ایک اعلان نہیں فرمایا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اعلان فرما دیا کہ آپ کے اوپر اتمام دین ہو گیا اور اکمال نعمت ہو اکملتو لکم دینکم اتمام تو علیکم نعمتی دین مکمل کر دیا نعمت مکمل کر دی دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتب النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے ختم کر دیا چنانچہ نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے کچھ طبعی تقاضے تھے ان میں سے ایک تقاضہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر آ کر دین مکمل ہو جائے آپ کے بعد دین کی کوئی چیز ادھوری نہ رہے اصولی طور پر دین مکمل ہو جائے دوسرا اس کا طبعی تقاضہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک جتنی بھی انسانیت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام بنین و انسانیت کے لئے ہدایت کا سبب بنائے گیا آپ کو رہنمائی دی گئی نمونے عمل کے طور پر آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ اس کے ارشاد فرمائے گیا کہ قل یا ایوہنہ سننی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ آپ اعلان کر دیجئے تو دیگر امبیاء جو ہیں وہ کچھ علاقوں کے لئے یا کسی خاص قوم کے لئے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرائے گیا کہ آپ کے پر دین بھی مکمل ہے آپ کے پر نبوت بھی مکمل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے وہ بنین و انسانیت کے لئے آپ کی زندگی میں بھی پوری دنیا کے لئے تھی اور آپ کے بعد بھی رہتی دنیا تک پوری دنیا کے لئے ہے اور اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اب اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ شرف دین اسلام ہے قرآن کریم اس کا اعلان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے پر چو چیزیں اتاری اور ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مذہب اتارا جس کو ہم اسلام کہتے ہیں یہ دیگر انبیاء کی تعلیمات جتنی بھی تھیں توحید کے حوالے سے تنزی کے حوالے سے اس کا یہاں پر مجموعہ ہے اور اگر کہیں پر اختلاف ہے تو اس کو فائنل بنایا گیا یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بلکل متضاد کتاب ہے وہ کوئی متضاد کتاب تھی ایسا نہیں ہے اسی اللہ کی طرف دیگر انبیاء نے بھی دعوت دی اور اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ یعنی اللہ تعالی نے جو دیگر انبیاء پر مختلف صحائف اتارے چھوٹی کتابیں اتاریں اللہ نے اس کی جتنی مجموعی ہدایت ہے وہ قرآن کریم میں جمع فرما دی البتہ تھوڑا فرق ضرور ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ وہ فرق اللہ نے یہ رکھا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا اس کے اندر پچھلی اقوام پر جو باز پابندیاں تھیں وہ یہاں پر جائز کر دیں قرآن کریم میں بھی اس کے لئے بار ارشاد بھی فرمایا گیا ہے کہ کچھ پچھلی امتوں پر اللہ نے کچھ چیزیں زیادہ رکھی تھی منع اس امت پر آسانی کر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعولت لی الارض مسجدن و تہورہ کہ اللہ نے میرے لئے پوری زمین میرے لئے عبادتگاہ بنا دی ہے کہ دوسری اقوام کی طرح عبادت صرف کسی خاص عبادتگاہ میں نہیں ہوگی انسان جہاں چاہے کھڑا ہو کہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے اس لئے طہارت کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اللہ تعالی نے اس امت کے لئے جو جزوی اور چھوٹے مسائل میں جو تفصیل فرما دی ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ تو ہے اور اس میں ہمارا دین جو ہے وہ اسی کو آثورٹی سمجھا جائے گا لیکن جو بنیادی تعلیم تھی توحید کی رسالت کی آخرت کی دعوت الاللہ کی عبدیت کی بندگی کی اور اللہ کی ماننے کی اللہ کی حیون قیوم ہونے کی وہ تمام انبیاء کی جو دعوت ہے اس کا تتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتugرامی ہے اس کا پوری امت پر احسان ہے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اظہار فرمایا اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ مؤمنین پر احسان رکھتا ہے احسان جتاتا ہے اور یہ احسان جتا ہے اس لیے کہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے اللہ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جنہوں نے آکے تمہیں بندگی سکھائی خدا شناسی سکھائی خدا کی معرفت دی زندگی بسر کرنے کے طور و طریق سکھائے اور تم میں سے تھے اور انسان کی تمام عالی صفات صفات کمال آپ میں عبدیت بھی تھی آپ میں بندگی بھی تھی آپ میں عاجزی بھی تھی آپ میں سادگی بھی تھی آپ باوجود اس کے کہ آپ جہاں وہ سرور کونین ہیں دونوں جہانوں کی بادشاہت آپ کے پاس ہے اس کے باوجود انسانی زندگی کے سادگی کے وہ میارات قائم کیے وہ عاجزی اور وہ بندگی کے جو اسلوب آپ نے ظاہر فرمایا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہستی تم میں بھیج دینا یہ تو خدا کی نعمت ہے خدا کا تم پر احسان ہے اس وجہ سے اس کائنات کے اگر ہم انیس سب اس رخ سے دیکھیں کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آج کا ہمارا ایک اسم کہہ سکتے ہیں کہ جدت پسندانہ یا لبرل بیانیاں ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا ہے اور کائنات ہے یہ سب کچھ نہیں ہے ہم بس یہاں آئیں کھائیں پیئیں مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تردیب پہلے فرما چکے ہیں فَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا ہم نے تمہیں ایسی رائے گاں بیکار پیدا کیا کہ تم آؤ کھاؤ پیو چلو پھیرو زندگی بسر کرو اور اپنی خواہشات پر زندگی گزار کہ تم چلے جاؤ ایسا نہیں ہے اَنَّكُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَوْنَ تم یہ بھی سمجھتے ہو ہم آپ پاس نہیں آوگے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اعلان کر دی کہ تمہیں یہاں زندگی بھی بسر کرنی ہے اور حلال حرام بھی دیکھنا ہے میری مرضی کا خیال بھی رکھنا ہے اور میرے پاس بھی آنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہدایت اور نمونہ عمل تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا کرتا رہا اور انسانوں کے لیے کوئی دلیل نہیں چھوڑی کہ انسان اللہ کے آگے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کیا تھی میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تجھے کیسے پہچانوں مجھے تو یہ معرفتی حاصل نہیں ہوئی کہ تُو کس بات سے خوش ہے کس سے ناخوش ہے اللہ تعالیٰ نے ہجت تمام کر دی اب اگر انسان اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو جیسے ایک دفعہ اور بھی اس پروگرام میں بات آئی تھی نقصہ کہ آج ہم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں لوگوں میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک چیز نہیں آتی تو تم سیکھو سائنس کی کوئی چیز تمہیں نہیں سمجھ میں آتی تو سیکھو لیکن اگر ہمیں خدا سمجھ میں نہیں آرہا تو ہم کہتے ہیں سیکھو نہیں انکار کر دو عجیب و غریب فیوری ہے یہ کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کرنا یہ کہاں سے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس درجے کی معرفت اپنی کتابِ ہدایت کی دریئے دے دی ہے اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب انبیاء ہدایت لاتے ہیں تو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہی نہیں ہونا اللہ کیا کے جانا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے جیسے آپ نے بات فرمائی تھی بنی نو انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آخری نبی کی طور پر آگئے ہیں اور وہ اس کے اندر تمام وہ ضرورتیں ہیں وہ سوال جیسے آپ کہتے ہیں بنی نو انسانیت کے انفس و آفاق کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اصولی طور پر اس کتاب میں اللہ نے بیان نہ کر دیا اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کو ماننا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا ابس نہیں پیدا کیا اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو سیکھو پڑو سمجھو فسلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون سوال کرو اہل الزکر کی صحبتوں میں بیٹھو اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھو اور سیکھو اگر نہیں جانتے لیکن ایک چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے مسترد نہیں کر دو کہ اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیں اللہ کو اکبر معرفت خداوندی بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن اب ہم ذرا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا ہمیں آپ سے بات کروانی ہے فسلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون اب یہ سوال کرو اہل الزکر سے اہل الزکر آپ نے بات فرما دی کہ اہل الزکر سے مراد یہاں پر اہل کتاب ہیں تم اگر نہیں مانتے تم تو مشرق ہو لیکن جو اہل کتاب ہیں یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں یہود و نصارہ ان سے پوچھو وہ جواب دے لیں گے ایک بات اور کہ تم اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے ہو اور فخر محسوس کرتے ہو کہ ہمارا تعلق ان سے انبیاء ہاں انبیاء بشر تھے ہاں بشر تھے تو جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بشر تھے تو یہ رسول بھی بشر ہیں نمونہ عمل جس پر آپ نے تفصیلی ہماری تعلیم فرمائی سوال یہ ہے کہ اہل الزکر یہ اہل کتاب کو گواہ کیوں بنایا جا رہا ہے آج کے اہل الزکر کون ہیں ارشاد دیکھ انیس صاحب اہل الزکر سے یہاں مراد بیشہ اگر ہم ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں سمجھ رکھنے والے وہ لوگ جو کہ معاشرے کے اندر عام جو ایک عام فہم لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس زمانے میں جو مشرقین مکہ تھے ان کو اس بات کے دراک تھا کہ ہم میں بہت عرصے سے کوئی نبی نہیں آئے اور چونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات کہلے ہو چکا تھا کہ اس طرف اپنے پاس جو ان کی کتابیں تھیں اس کی روشنی میں کہ یہاں پر کسی نبی کی بیست ہونے والی ہیں چنانچہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو یہودی جا کر مدینے میں آباد ہوئے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے برسوں پہلے صدیوں پہلے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ یہاں پر ایک نبی آئیں گے تو وہ لوگ وہاں ان کے جو ابا اجداد آ کر بس کہتے کہ جب نبی آئیں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ ہم نبی کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس علاقے میں صدیوں سے یہ بات لوگوں کے علم میں تھی کہ یہ لوگ نبیوں والے ہیں اور ان لوگوں کے ہاں کتاب بھی ہے اور یہ سب کچھ موجود ہے اس کے مقابلے میں جو مشرقین مکہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مارے پاس تب رسوم رواج اور اس طرح کی چیز رہ گئی ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشرقین مکہ بنی اسماعیل ہونے کے نتیجے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے اپنا تعلق جوڑتے تھے اور اہل کتاب بھی انہوں شاق ہونے کی وجہ سے اپنا تعلق جوڑتے تھے تو قرآن کریم اللہ شبانہ و تعالی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کئی جگہ اس پس منظر میں فرمایا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اور پھر سورہ ممتحنہ میں بھی فرمایا اسی طریقے سے یہ بات فرمائی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتا زیادہ حقدار وہ ہیں جو یہ نبی ہیں اور ان کے ماننے والے چونکہ اصل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جتنی تعلیمات جو ان کے دو صاحبزادوں کے ذریعے حضرت اسماعیل اور حضرت عساق کے ذریعے دنیا میں پہنچیں وہ جا کر یہاں پہ جمع ہو رہی ہیں نبی ہونے کے ناتے ان کے پاس تمام انبیاء کی ہدایت آئی ہے بنو اسماعیل میں سے ہونے کے ناتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہے یہ تو اس وجہ سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حوالہ آتا تھا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات سامنے رکھی جاتی تھی کہ دین کا تتمہ اور دین کی جتنی بھی ہدایت کی جو چیزیں ہیں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ذریعے تم تک پہنچیں جس کا تمہیں دعویٰ ہے جس پر تمہیں فخر ہے وہ تو ان نبی میں موجود ہیں تو مشرقین کو مخاطب کیا جاتا تھا کہ تم جا کر ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمجھ رکھتے ہیں بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا کو اور ان چیزوں کی خبر رکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تم یہ بات کر رہے ہیں وہ کتابیں کونسی پڑھ رہے ہیں وہ تاریت اور انجیل پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں جو کہ نازل ہوئیں جو کہ نازل ہوئیں لیکن ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں ٹھیک ہے نا تحریف شدہ ہیں تو حاملینِ تحریف شدہ توریت اور حاملینِ تحریف شدہ انجیل ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اصل میں تحریف اگر ہوئی بھی ہے تو اس میں ایسی تحریف تھا نہیں ہوئی کہ انہوں نے پورے دین کو اٹھا کے ایسا بدل دیا کہ خدا کا تصور وہ بنیاد تو انکیاں ہیں سبحان اللہ نبی کو تو مانتے ہیں خدا کی توحید کے تو قائل ہیں اس بات کے تو جانتے ہیں تو انکیاں کی تحریف کوئی اس طرح کی کہ پوری کتابیں اٹھا کے انہوں نے علف سجاہ تک بدل دی ہو تصور خدا کو اس طرح کچھ چیزیں تو آئیں ہیں اس میں تو اس زمانے سے تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ وَثَلَاسَ یہ جو تسلیس اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس زمانے سے تھی لیکن نبی ہونا کتاب ہونا اللہ آخرت یہ جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا کہو توحید پر عقیدہ ہو آخرت پر ہو کتاب پر ہو نبی پر ہو عمل پر ہو اچھائی برائی پر ہو نبی کے ہدایت لان یہ عقیدے بنیادی تو موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے پوچھ لو جا کر یہ تمہیں بتائیں گے اور یہ تمہیں یہ بات کو کہیں گے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور یہ بات نقصہ تاریخ سے بھی ثابت ہے اور حدیث کی بہت سے روایہ سے ثابت ہے کہ چاہے وہ مشرقین مکہ کے جو سردار ہوتے تھے وہ ہوں یا وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوں یہود ہوں یا نصارہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ان کے جب بڑے لوگ ہوتے تھے تو وہ جا کر کہتے تھے کہ یہ آدمی سچ کہتا ہے چاہے قریش مکہ کے لوگ ہوں بڑے بڑے سردار تھے وہ آتے تھے وہ آ کر کہتے تھے آدمی سچ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ وہ شرکی نے مکہ کے سردار آئے اور آپ نے جب سورت پڑھنے شروع کی تو انہوں نے کہا ہے نبی چھپ ہو جائی آپ اتنی سخت بات احمدی قوم کے لئے نہ فرمائیں اسی طریقے سے جب جو جو بنو یہودیوں کے جو بڑے بڑے بنو نظیر اور یہ قبائل موجود تھے جب ان کے لوگ آتے تھے اور سنتے تھے تو وہ جا کر کہتے تھے کہ یہ نبی وہی ہے لیکن اصبیت یہ تھی کہ کہتے تھے ہم میں سے کیوں نہیں آئے یہ عربوں میں سے کیسے آگئے یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آگئے اس کا مطلب یہ ہوا اور یہ وہ بات ہے جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ جن دوں کا ہم نے کتاب دی ہے یارفونہوں کما یارفونہ بناہوں کہ یہ تو نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے قدر جا کے ان سے بھی پوچھو کہ یہ سچ ہے یہ غلط ہے پرانچہ اس طرح کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی کا بیٹا تھا وہ بیمار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لئے گئے تو وہ بالکلی آلت نظام میں تھا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑو تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا عطیب القاسم عبالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو تو اس کا مطلب بھی کہ وہ جانتے تھے اور وہ اس بات کا انکار کرنا ان کے علیہ وسلم ممکن نہیں تھا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ نبی فرشتے بھی آئیں اور مجھوڑ بول سکیں اس لیے کہ وہ اتنا اسٹیبلسٹ روتھ تھا جیسے ہم کہتے ہیں ایسا یونیورسل روتھ اور فیکٹ کے طور پر وہ چیز ایکسپٹڈ تھی لوگوں میں کہ وہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا انکار کرنے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ان سے پوچھو کیا فرشتوں میں کوئی ملائکہ آئیں یا کیا انبیاء میں کوئی فرشتے یا ملائکہ آئیں کوئی نبی یا کوئی عورتیں آئیں ہیں نبی یا کسی اور مخلوق میں سے کوئی نبی آیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہی قوموں میں سے انہی میں سے کسی کو اٹھاتا ہے اور ان کا اپنے اپنے منتخب لوگوں میں شامل کرتا ہے اور نبوہ سے سرفراز فرماتا ہے اور یہ خالصتا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ذالی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہی میں یہ شاہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو چاہے تو اس کے ذریعے ایک تاریخی تناظر میں اس قوم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تاریخ کے ذریعے تم لوگ اپنی دلائل پیش کرتے ہو نا کہ ہمارے اباؤ اجداد یہ کرتے آئے تھے تو یہ تاریخ تو موجود ہے اور تم سے زیادہ مستحکم تاریخ دین کے معاملے میں اور نبیوں کے معاملے میں ان کی ہے چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آج تک کوئی نبی نہیں آیا لیکن منو اساق میں تو بہت انبیاء ہیں ستر ادار انبیاء ہیں تو ان کی معرفت نبوت کے بارے میں نظام نبوت کے بارے میں کتاب کے بارے میں ہدایت کے بارے میں اور نبیوں کی لائیوی چیزوں کے بارے میں تم سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جاؤ پوچھیں ان سے ٹھیک ہے اساق علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک بنی اساق کے انبیاء تمام اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے آگئے حضرت جاقوب علیہ السلام سے لے کے مسیح علیہ السلام تک لیکن مسیح علیہ السلام کے تعلق سے عقیدے میں ایک یعنی ایک ایک پلوٹڈ عقیدہ جسے کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے وغیرہ تسلیس یہ تمام چیزیں آ گئیں تو یہاں پر سوال یہ کیا جارہا کہ ان سے پوچھ لو کہ تمام انبیاء انسان تھے مرد تھے تو مسیح علیہ السلام کے حوالے سے وہ بھی انسان تھے مرد تھے اور جسے آپ نے آغاز میں پروگرام کے اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی انسانوں کی طرح رہتے تھے یعنی مسیح علیہ السلام تو اس عقیدے کو بھی تم چینز کر لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی تسلیس کا عقیدہ ہے اور سورہ مائدہ کی جو آخری آیات میں اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے بیان فرما رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام یعنی اے مسیح کا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور مری ماں کو الہ بنا لو تو جواب آتا ہے وضاحت ہو جاتی ہے اور مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو وہی پیغام دیا وہی دعوت دی جو میرے معبود آپ نے مجھ سے کہا تھا آخری سوال last two minutes فصلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون یہ اہل الزکر یعنی اس کو جوڑتے ہیں لمحے موجود سے آج یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے آج کے اہل الزکر کون ہیں اور ان کنتم لا تعلیمون تم اگر نہیں جانتے بہتر تو یہ اگر تم جانو اگر نہیں جانتے تو جاؤ اہل علم کی صحبت میں بیٹھو اور دین سیکھو ارشاد تیکھینک صاحب آج کے دور کے جو اہل الزکر اس خاص پس منظر میں اگر ہم دیکھیں قرآن کریم وہ لوگ جو کہ حاملین قرآن ہیں جو لوگ حاملین علوم دین ہیں وہ لوگ مراد ہوتے ہیں اس سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا اتارا اپنے نبی کی ذریعے کیا تعلیم دی اس تک پہنچنا اور اسی لئے دیکھیں آپ انیخ صاحب ہمارے یہاں اس پروگرام کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم تو مجموعی طور پر اہل الزکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوئی ذکر کا تو اہل الزکر آج کے دور میں وہ ہیں جو دین کی معرفت رکھتے ہیں دین شناسی رکھتے ہیں خدا شناسی رکھتے ہیں خدا کی معرفت رکھتے ہیں اور انبیاء اکرام نے جو کچھ بھی پیغام دنیا تک لائے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہیں اور آج کے دور میں اہل الزکر کی ایک خصوصیت اور بھی ہونی چاہیے اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں خدا بیزاری کی جو تحریکات اٹھی ہوئی ہیں الہات کی جو تحریک اٹھی ہیں وہ معرفت بھی ان کو ہو کہ خدا بیزاری اور خدا کے حکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام حلال کردہ چیزوں کے فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں وہ فرق ان پہ واضح ہو اور یہ اس لئے ضروری ہے جیسے میں نے بھی ارس کیا کہ اگر ہمیں کسی چیز کو ہم نہیں جانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تعلیم اثر کرے کہ نفسیاتی طور پر تعلیم دے رہا ہے نہیں جانتے تو سیکھو جا کر نہیں جانتے تو علم حاصل کرو نہیں جانتے تو انکار نہ کرو انکار نہ کرو اہلِ ذکر کی صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از ست سالہ تاعت بیلے گا مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزارہ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہمارے علماء کو اللہ سلام بترکے خواتین و حضرات بقیان مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا بہت بڑی آیت یہ سورہ انبیاء کی آہت نمبر سات جس پر ہم نے آج مفتی ارشاد صاحب سے بہت اپنی جو علم کمی ہیں اس کو دور کیا کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قریش مکہ نے معایدہ حدیبیہ کی خلاف وردی کس سنہ ہجری میں کی تھی درست جواب آٹھ سنہ ہجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے بیعت رزوان کے موقع پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو بیعت کے لیے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہو کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارڈش ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 وقت ہے قرآن دازی کا محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں غلام مصطفی صاحب سرگودہ سے غلام مصطفی صاحب سرگودہ سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مستمل گفٹ ایم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ اقال پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جھوڑ بولنے کا پھل دنیا میں زلت اور آخرت میں عذاب ہے جھوڑ بولنے کا پھل دنیا میں زلت اور آخرت میں عذاب ہے اللہ اکبر اپنے میزبان آنیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ